ہمارے پاس ایک یہ فسٹ آرڈر آرڈینری ڈیفرنشل ایکویجن ہے y پرائیم پلاس ایکس سکیئر پلاس ایکس اس ایکول ٹو زیرو سمپل ایکویجن لئی ہے جی اب اس کو اگر ہم اس کو سالو کرتے ہیں اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں جی مائنس ایکول ٹو اگر ادھر لے لیں مائنس ایکس سکیئر مائنس ایکس اور y پرائیم کی جگہ پہ اگر ہم یہ لکھ دیں dy بائی dx یعنی y کا derivative with respect to x لے لیا اور یہ سمپل ایک ایکویجن ہے جو separable فہم ہے separate ہوئی ہوئی ہے اب اس کو ہم اس طرح dx کو ادھر سے left side سے divide ہو رہا ہے تو ادھر right side پہ ان کے ساتھ ہم multiply کر دیں گے اس طرح dy is equal to minus x سکیئر minus x dx یہ لکھ لیا ہم نے اب اس کو جب ہم integrate کریں گے دونوں سائیڈ پہ next step میں ادھر بھی ہم integral sign لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد ادھر بھی ہم integral sign لگا دیں گے تو جب ہم اس کو integrate کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گے جی y is equal to minus x cube by 3 minus x square by 2 اور plus constant of integration c اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس جو y اس کا جو solution ہے یا simple y کو ہم لکھ سکتے ہیں y as a function of x تو یہ جو ہمارے پاس اس کا solution آیا ہے first order differential equation کا اس میں constant of integration c ہے اور c کی value کوئی بھی ہو سکتی ہے اب c کی value اگر zero رکھیں گے تو کوئی ایک آ جائے گی ہمارے پاس ایک یہ graph آ جائے گا جس کو ہم curve کہیں گے c کی value one رکھیں گے ایک دوسری curve آ جائے گی اس طرح پھر c کی value two رکھیں گے یعنی c کی value chain کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ اس کا journal solution ہے لیکن جب c کی value chain کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس یہ کیا آتا جائے گا جی اس کے different solutions آتے جائیں گے وہ جو different solutions ہیں c کی value chain کرنے سے ان سب کو ہم کہیں گے integral curves کس کی اس ordinary differential equation کی ہم integral curves کیوں ان کو کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ basically ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں differential equation کا جو solution ہوتا ہے خاص کر first order کا second order بھی اسی طرح solution ہی ہوتا ہے لیکن first order کی میں اس لیے example دے رہا ہوں کیونکہ first order بہت simple ہے تو first order کا ہم جو solution find کر رہے ہوتے ہیں تو basically ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم اس differential equation کو integrate کر رہے ہوتے ہیں اور integrate کرنے سے ہم dependent variable اور independent variable کا آپس میں relation find کر لیتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں dependent variable in terms of independent variable ہم اس کو represent کر دیتے ہیں یا وائے یعنی dependent اگر وائے ہے تو وائے ایس افنکشن اف ایکس ہم وہ function ایک فائل کرتے ہیں تو family افنکشن دوسرے فنکشن نہیں بلکہ family افنکشن فائل کرتے ہیں یا family اف کارز کیونکہ constant اف integration اگر simple ode solve کریں first order تو ہم ساتھ constant اف integration کوئی بھی اس کے ساتھ آتا ہے تو وہ constant کی value جب change کرتے جاتے ہیں تو ہمارے پاس وہ family اف کارز ملتی جاتی ہیں تو وہ جو family اف کارز ہے اس کو ان سب کو ہم کہتے ہیں integral کارز یہ میں mathematical میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ یہ آپ دیکھیں یہ وہی equation لکھی ہوئی ہے یہ جو لکھی ہوئی ہے y prime plus x square plus x equal to 0 تو وہ تو solution ہم نے manual calculate کی ہے تو اگر ڈی solve کی command mathematical پہ لگائیں تو وہ ہمیں اس کا ڈی کا solution یہ دے دیتی ہے یعنی ساتھ constant اف integration اب اگر ہم اس کو plot کریں تو x y میں یہ سارا وہ لکھا ہوا ہے جی program کے یہ equation لکھی ہوئی ہے پھر اس کے بعد c constant اف integration جو ہے اس کی variation ہم نے دی ہے minus 2 سے 2 اور ساتھ کیا 0.2 کا difference ہے یعنی minus 2 پھر اس کے بعد minus 1.8 پھر minus 1.6 minus 1.4 up to 1 اسی طرح 2 تک لے گئے ہیں تو c اور پھر اس کے بعد یہ table پھر آگے یہ جو ہے یہ color کے لیے کہ جو ہمارے پاس وہ بنے گا اس کا یہ color کے لیے یہ command دی ہوئی ہے تو axis پھر اس کے بعد traditional farm میں یہ axis آ رہے ہیں تو نیچے آپ دیکھیں تو اس کا جو graph منع ہوا ہے جو اس کے جو solutions ہیں یہ والے c کی different values کے لیے وہ minus 2 سے 2 تک یہ plot ہوئی ہوئی ہے تو یہ جو ساری curves ہیں ان curves کو ہم کہتے ہیں integral curves کیوں؟ کیونکہ یہ differential equation کے integrate کرنے سے پھر جو اس کا solution آیا ہے اس کو plot کرنے سے یہ curves آ رہی ہیں اس لیے ہم ان کو کہہ رہے ہیں integral کا differential equation کے introduction سے start کرتے ہیں جی we are often interested in problems in which we seek a solution of a differential equation so that y of x also satisfies certain prescribed side conditions یعنی ہم basically ہم کس میں interested ہوتے ہیں کہ کوئی بھی جو differential equation ہے اس کا solution find کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں y of x اور ساتھ اس کے جو y of x ہے جو اس کا solution ہے وہ side conditions بھی satisfy کر رہا ہوتا ہے that is conditions that are imposed on the unknown functions y of x and its derivatives data point x not تو کچھ conditions لگا دی جاتی ہیں اس پہ dependent variable پہ unknown function وہی جو dependent variable ہوتا ہے کسی point x not پہ x not پہ اس کی کیا value ہونی چاہیے یا کیا value ہوگی on sub interval i containing x not the problem of solving an nth order differential equation subject to n side conditions specify at x not یعنی ہمارے پاس کوئی nth degree nth order ordinary differential equation ہے جس میں ہمارے پاس جو variables n side conditions دی ہوئی ہیں یہ n conditions ہیں کون کون سی ہیں y of x not is equal to y not y prime of x not is equal to y one up to so on n s derivative y n minus 1 derivative x not y y n minus 1 where y not y one y n minus one یہ جو ہمارے پاس values are arbitrary real constant یہ جو numbers are رہے ہے یہ کو real numbers ہوں ہے is called an nth order initial value problem اس کو ہم کیا کہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے nth order initial value problem ہے the values of y x and its first and derivative attacks not یعنی یہ جو values are y not y one up to one y and minus one in ko ہم کہتے ہیں initial conditions یعنی یہ ہمارے پاس کیا ہے initial value problem ہے اور جس میں یہ جو conditions why not y one ہے یہ ہمارے پاس initial conditions دی گئی ہیں solving n nth order initial value problem such as one frequently enticed first finding and n parameter family of solutions of the given differential equation یعنی جس طرح آپ نے lower classes میں پڑھا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے differential equation ایک solve کی ہے اس میں ایک constant آیا ہوا تھا کیوں اس وجہ سے آیا ہوا تھا کیوں کہ وہ جو differential equation ہے وہ first order differential equation ہم نے solve کی ہے اس طرح جب ہم second order ordinary differential equation solve کرتے ہیں lower classes میں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی جب وہ solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو constant involve ہوتے اس کے solutions میں اسی طرح جب third order ordinary differential equation solve کریں تو تین constant ہمارے پاس involve ہوں گے اسی طرح up to so on اگر nth order ordinary differential equation ہم solve کرتے ہیں تو اس میں n constants involve ہوں گے یعنی اس کے جو journal solution ہے اس میں n constant involve ہوں گے تو وہ ایک family of solutions بار بار ان constant کو جس طرح اب ہی میں بتایا تھا constant کی value change کرتے جائیں تو وہ integral curves ہمارے پاس ملتی جاتی ہیں اسی طرح ان میں constant کی value change کرتے جائیں تو آپ کو different اس کے solutions ملتے جاتے ہیں تو basically وہ family of solutions کو represent کرتا is the resulting particular solution is solution کون سا ہوگا جو اس x not پہ ان کی جو values دی ہوئی ہیں جب وہ put کریں گے اس میں تو اس سے ہمارے پاس وہ سارے constants کی values find ہم کر لیں گے ان سب constants کی values جب ہم solution میں put کریں گے تو پھر ہمارے پاس وہ ایک particular solution آ جائے گا اس کے problems اب ہم geometrically دیکھتے ہیں جی کہ یہ initial value problems geometrically کس چیز کو interpret کر رہا ہون ہے the cases n is equal to 1 and n is equal to 2 in 1 یعنی n کو اگر 1 کہ دیں اور n کو 2 کہ دیں تو n کو جب 1 کہیں گے تو یہ ہمارے پاس ایسی کوئی y not اور اگر ہم n is equal to 2 put کرتے ہیں تو d square y by d x square is equal to f of x y y prime اور یہ ہمارے پاس initial condition آ جائیں گے جی y of x not is equal to y not or y prime of x not is equal to y 1 یہ ہمارے پاس دو conditions in کیا ہمارے دو are first and second order initial value problems jian یہ دو examples ہیں first order or second order initial value problems ki these two problems are easy to interpret in geometric terms یہ جو dono problems ہیں یہ ہم آسانی سے interpret کار sakti hain geometrically hi ham geometrically is ki interpretation de sakti hai ji ab dekhen ghi d y by d x f of x y y of x not is equal to y not for two we are seeking a solution y of x of the differential equation y prime is equal to f of x y y y y y y y y y by d x koo ھ ھ y y y y y y y y ہمیں ملے گی لیکن وہ ایک کر ملے گی جو اس پوائنٹ سے پاس کر رہی ہوگی جس طرح یہ blue کر ہمارے پاس آ رہی ہے جی اس کے لیے یعنی first order differential equation کی یہ جو matrical interpretation ہے کہ first order first order جو initial value problem ہے differential simple differential equation نہیں بلکہ first order initial value problem میں کیا ہوتا ہے جتنی بھی وہ integral curves ہوتی ہیں ان میں سے جو ایک کرو ہے وہ جو particular point ہمارے پاس ہوتا ہے یہ جو point ہے x not y not اس میں سے ایک وہ کرو پاس کر رہی ہوتی ہے آگے second order differential equation کی بات کرتے ہیں جی d prime y x x square f of x y y prime دو conditions initial conditions ہمارے پاس y of x not is equal to y not or y prime of x not is equal to y one for three we want to find a solution of the differential equation y double prime is equal to f of x y y prime on an interval i containing x not so that its graph not only passed through this پہلے first order میں کیا تھا کہ صرف کیا تھا کہ اس کا graph اس point سے پاس کرنا چاہیے اب second order میں کیا ہے کہ نہ صرف اس کا graph اس point سے پاس کرنا چاہیے but the slope of the curve at this point is the number y1 بلکہ اس point پہ اس curve کی وہ جو solution curve ہے اس کی slope بھی y1 کے equal آنی چاہیے کیونکہ یہ یہ condition ہمیں بتا رہی ہے کہ y prime of x not is equal to or y prime basically slope ہی ہوتی ہے تو وہ y1 کے equal آنی چاہیے solution curve is shown in blue in figure 1.22 اسی طرح یعنی second order کو جب solve کریں گے second order ordinary differential equation کو اور اس کے جب solution curve plot کریں گے ایک تو directly آپ solve کر کے nd solve سے یا ڈ solve سے آپ mathematical سے solve کر کے تو اس کے solution plot کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اگر linear differential equation ہے تو اس طرح کل میں نے direction field چلیں direction field کا next میں discuss کریں گے تو یہ جب اس کے integral یہ جو solution ہے ان کو plot کریں تو ایک solution یعنی ہم اس solution میں interested ہیں جو اس point سے پاس کر رہا x not y not plus is point پاس اس پاس 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 اس solution جو کرو ہے اس کی slope y1 آنی چاہیے یہ جو matrical interpretation ہے second order ordinary differential equation کی. The words initial condition drive from spherical systems where the independent variable is time t یعنی کی a physical جو systems کیونکہ جو ordinary differential equation ہیں جی ان کی بہت ساری applications ہیں تو یہ جو initial conditions ہیں یہ ہم drive کرتے ہیں جو physical system ہم consider کر رہے ہیں کہ اگر ہم differential equation کسی supreme mass system پہ لگا رہے ہیں تو پھر اس سے اس کی initial condition ہم physical conditions جو ہیں وہ as initial conditions لیں کہ اگر کوئی circuit کی differential equation بنائی ہوئی ہے اس کو ہم discuss کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو initial condition ہوگی وہ circuit کے حوالے سے initial conditions اس کے لیے کوئی لیں گے اگر ہم کوئی population کے حوالے سے کوئی discuss کر رہے ہیں differential equation دے رہے ہیں تو پھر وہ initial condition اس population کے لیے ہوں گی اور جو independent variable ظاہری سے بات ہے ہم physical میں جو ہمارے پاس system ہوتے ہیں ان کے لیے ہم interested ہوتے ہیں time میں کہ اس ایک time کے بعد یعنی کہ circuit میں بھی اگر interested ہیں تو پھر ہم یہ بتا چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اس time کے بعد یا اتنے time تک کتنا current pass کر جائے گا کتنا current pass کرنا چاہیے وہ ساری چیزوں میں interested ہوتے ہیں اسی طرح سپرنگ سپرنگ میں system میں بھی time involved کرتے ہیں population میں بھی اگر growth کی بات کر رہے تو ہم time involved کر رہے ہوتے ہیں کتنے time کے بعد کتنی population ہو جائی کی تو وہ نامدی ہم independent variable as a function of time دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ جو ہمارے پاس initial condition ہے ہم اس طرح دے رہے ہوتے ہیں y of t not is equal to y not y prime of t not is equal to y1 represents the position and velocity respectively یعنی یہ اس کی کوئی position بتا رہی ہوتی ہے physical جس طرح میں نے بتایا supreme mass system ہے اور y prime of t not اس کی کوئی velocity کو represent کر رہا ہوگا of an object at some beginning or initial time t not یعنی کسی object کی یہ position اور velocity represent کر رہے ہوں گے کہ velocity اس کی اتنی آ رہی ہے اب دیکھیں جی y is equal to c e power x is a one parameter family of solutions of the simple first order equation y prime is equal to y یہ جو simple first order equation of y prime is equal to y اگر اس کو ہم solve کرتے ہیں تو یہ simple یہ بھی separable form میں ہے تو separable form میں اس کے جو solution آئے گا وہ y is equal to c e power x آئے گا یعنی exponential function کے ساتھ constant multiply ہو رہا ہوگا اب اس constant کی value اس کو ہم کہہ رہے ہیں one parameter family of solutions one parameter اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں a کی parameter ہے c اب اس کو جب change کرتے ہیں c کی value change کرتے ہیں تو different ہمیں اس کے solution curves ہمیں ملتی جاتے ہیں all the solutions in this family are defined on the interval minus infinity to infinity اب دیکھیں c کی کوئی بھی value یہاں پہ put کر دیں تو آئے گا تو وہ exponential function ہی اور ہمیں پتا ہے جو exponential function ہے وہ minus infinity سے infinity وہ defined ہے interval میں یعنی اس کے جتنے بھی solutions ہیں وہ سارے اس interval میں minus infinity سے infinity والے interval میں یہ defined ہے if we impose an initial condition say y of 0 is equal to 3 اگر یہ ہم initial condition لے لیتے ہیں یعنی x0 ہونا چاہیے y x0 پہ y3 ہونا چاہیے تو x0 اور y3 جب ادھر put کرتے ہیں تو یہ کیا آ جائے گا 3 is equal to c power 0 is equal to c c کی value 3 آ جائے گی جب اس کو پٹ کریں گے y is equal to 3 power is solution of the initial value problem y prime is equal to y y of 0 is equal to 3 تو یہ جو ہے ہمارے پاس ایک particular solution آ جائے گا کس کا اس initial value problem کا پہلے بہت ساری curves ہم نے لے لیں پھر جب ایک initial condition ہم نے impose کر دی تو اس سے پھر ایک یہ solution آ گیا اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس 0 سے 3 یہ ایک solution آ گیا جی یہ ایک curve ہے جو اس point سے pass کر دی ہے ویسے تو بہت ساری curves ہیں now if we demand that a solution curve pass through the point 1 minus 2 اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو solution curve ہے وہ اس point سے پاس کرنی چاہیے 0 3 کی بجائے پھر y of 1 is equal to minus 2 اس کی کوئی ہم condition لیں گے جب یہ condition لیں گے تو c کی value minus 2 آ جائے گی تو y is equal to minus 2 e power x minus 1 is a solution of the initial sorry یہاں پہ minus 2 اور e power ہاں ٹھیک ہے یہ c minus 2 e power minus 1 ہے جب put کریں گے تو minus 2 e power x minus 1 آ گیا تو اس کے لیے پھر یہ solution آ جائے گا کس کا اس initial value problem کا the two solution curves are shown in dark blue and dark red پہلی جو solution curve ہے وہ اس form میں دی ہوئی ہے dark blue میں دی ہوئی ہے وہ دوسری یہ جو یہ جو اس کا solution ہے minus 2 e power x minus 1 وہ اس ہمارے پاس آہ ڈارک red color میں دیا ہوا ہے یعنی کہ اب جب دیکھیں جب point change کیا تو وہ curve change ہو گئی پہلے جو curve تھی وہ کوئی zero three تھے کوئی اور curve pass کر رہی تھی جب ہم نے point change کیا تو وہ کوئی دوسری curve آ گئی جو اس دوسرے point سے pass کر رہی ہے آگے ہے جی interval i of definition of a solution یعنی کہ کوئی بھی جو curve ہے اس کا جو solution ہے اس کا ہم interval جو define کیسے کرتے ہیں کہ یہ جو کس interval سے ہمیں وہ domain لینے ہیں independent variable کی values لینے ہیں کہ وہ dependent variable کی value تو ہم solution سے find کرتے ہیں dependent کے لیے لیکن independent کی ہمیں values کچھ لینے پڑتی ہیں کسی interval میں سے تو آپ دیکھتے ہیں interval کیسے ہم discuss کرتے ہیں one parameter family of solutions of first order differential equation y prime plus two x y square is equal to zero is y is equal to one over x square plus c یعنی یہ جو simple first order differential equation ہے اس کا جو solution آئے گا اس form میں آ جائے گا one over x square plus c. if we impose the initial condition y of zero is equal to minus one اگر اس پہ یہ condition impose کرتے ہیں یعنی x zero اور y minus one کرتے ہیں تو اس سے constant کی value ہمارے پاس آ جاتی ہے minus five one اب جب minus one آ جاتی ہے تو ہمارے پاس solution آ جاتا ہے y is equal to one over x square minus one یعنی یہ جو initial condition ہے اس کے according ہمارے پاس یہ solution آ جاتا ہے y is equal to one over x square minus one we now emphasize the following three distinctions اب اس solution کو دیکھتے ہوئے ہم تین کوئی point پہ غور کرتے ہیں پہلے جی considered as a function the domain of y is equal to one over x square minus one یعنی اس function کی domain کیا ہوں گی اس function کی domain آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ minus one اور one وہ جب اس میں put کریں گے تو یہ function undefined ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے اس کی کیا ہوگی is the set of our real number x for which y of x is defined this is the set of all real numbers except x equal to minus one and x equal to one یعنی وہ ساری اس کی domain ہوگی صرف اور صرف minus minus one اور one کو چھوڑ کے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں minus one اور one پہ یہ graph اس کا shoot کر جاتا ہے minus one اور one پہ یہ defined نہیں ہے. Considered as a solution of the differential equation the interval of definition could be taken to be any interval over which y x is defined and differentiable یعنی کہ اس کا solution جو differential equation کا y is equal to one over x square minus one وہ اس کا کوئی بھی interval of definition لیا جا سکتا ہے ایسا interval of definition جس میں اس کا یہ جو solution ہے وہ defined ہو اور differentiable ہو اور یعنی کہ وہ جو interval of solution ہوگا یا interval of definition ہے ظاہری بات ہے اس میں minus one اور one نہیں آئے گا اور minus one اور one کو چھوڑ کے کوئی بھی interval of definition اس کا لیا جا سکتا ہے جس سے یہ solution اس کا جس میں اس کا solution یہ defined بھی ہوگا اور differentiable بھی ہوگا. As can be seen in figure one point two point four is the largest intervals on which is a solution are یعنی بڑے سے بڑے intervals جن میں یہ solution exist کر سکتے ہیں وہ تین بن سکتے ہیں کون سے کہ minus infinity to minus one interval ہم دے سکتے ہیں اس interval کے اندر minus one سے پہلے پہلے یہ یہ اس کا solution یہ جو function ہے یہ defined بھی ہوگا اور differentiable بھی ہوگا یا دوسرا یہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں minus one سے one میں یہ function defined بھی ہے اور differentiable بھی ہے اور اس کے بعد یا لیا جا سکتا ہے one سے infinity اس interval میں بھی یہ function defined بھی ہے اور differentiable بھی ہے. تو یعنی کہ وہ ایسا interval of definition دیا جا سکتا ہے یا جوسرے لفظوں میں x کی values interval سے دی جا سکتی ہے جس میں وہ جو solution ہے اس ordinary differential equation کا وہ defined بھی ہو اور differentiable بھی ہو یہ دو ہو گے یا اب تیسری characteristic ہم کیا دیکھ رہے ہیں considered as a solution of the initial value problem. The interval of definition of y is equal to one over x square minus one could be taken to any interval over which y of x is defined, differentiable and contained the initial point x equal to zero. یا تیسرا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ہم ایک ایسا interval لے رہے ہیں لینا چاہ رہے ہیں جس میں وہ جو y function ہے وہ defined بھی ہو differentiable بھی ہو اور zero بھی contain کر رہا ہو. تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو تین intervals ہم نے بنائے ہیں ان تینوں intervals میں سے یہ minus one سے one ایک ایسا interval ہے جو zero کو contain کر رہا ہے. that's the largest interval for which this is true is minus one to one. یعنی ایک جو سب سے بڑا interval جس میں zero contain کر رہا ہے وہ یہ minus one سے one تھا کی ہے. تو y اگر x zero رکھتے ہیں تو y کی value آپ دیکھیں جہاں پہ minus one آ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس point آ جاتا ہے اس میں. دیکھیں گا. see the red curves in figure one part two point one. یعنی کہ یہ جو ہم نے restriction impose کی ہیں اس پہ کہ کون کون سی کہ اس کا solution defined بھی ہو differentiable بھی ہو اور ایسے interval سے ہو جس ایسے interval سے لائے کر رہا ہو ایسے interval میں جہاں پہ جس میں zero contain کر رہا ہو تو اس کے دیئے صرف اس solution کا یہ part آئے گا یہ دونوں part ہم نہیں اس میں consider کریں گے کیونکہ اس میں zero نہیں آ رہا. آگے ہے the existence and uniqueness کہ یہ یہاں تک تو ہم نے solutions کی بات کی ہے کہ solutions کس طرح ہم initial conditions لیتے ہیں تو پھر اس سے ہم solution ایک curve لیتے ہیں. اب آگے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کب differential equation کا solution exist کرتا ہے اور unique ہوتا ہے. unique ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو point ہم نے لیا ہوا ہے کونسی ایسی conditions ہیں جس کے تحت جو point ہے ہمارے پاس initial value ہے ہمارے پاس وہ جو initial condition ہے اس سے unique solution کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ہی curve صرف pass کر رہی ہو اس سے. تو یہ کون کونسی conditions یعنی ہمارے پاس criteria ہے کہ وہ اگر fulfill ہو جائیں تو پھر اس initial point سے ایک ہی solution کر پاس کرے گی اور solution بھی اس کا exist کرے گا. two fundamental questions arise in considering an initial value problem. does a solution of the problem exist یعنی کوئی بھی جب ہمارے پاس differential equation ہوتی ہے تو پہلے ہمارے mind میں یہ question آتا ہے یہ اب اب ہم اس کا یعنی qualitative analysis کی یہ سارا ہم study کر رہے ہیں qualitative کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی differential equation آتی ہے تو پہلے ہم اس کے solution کے بارے میں سوچتے ہیں. does a solution of the problem exist کہ وہ جو ہمارے پاس problem آیا ہے آیا کہ اس کا solution exist بھی کر رہا ہے کہ نہیں exist کر رہا وہ guess کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کے بعد second کیا ہے کہ if a solution exist is it unique اگر اس کا solution exist کرتا ہے تو پھر سوچتے ہیں کہ آیا کہ وہ unique solution ہے اس کا یا بہت سارے solutions ہے اس کے. For the first order initial value problem we ask جو first order ہمارے پاس initial value problem ہے اس کے لئے ہم یہ سوچتے ہیں does the differential equation possessive solution کے پہلے آیا کہ یہ جو differential equation ہے یہ جو initial value problem ہے first order اس کا کوئی solution exist کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. Do any of the solution curve pass through the point. دوسرا ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اس کا جو solution کرز جو بنتی ہیں اگر solution ہوں سے کہ exist کرتے ہیں تو کوئی ایک solution curve اس point سے پاس کرتی ہے کہ نہیں پاس کرتی. Uniqueness آگے ہے when can we be certain that there is precisely one solution curve passing through the point. اور پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کے کوئی solution کرز بنتی بھی ہیں کہ نہیں بنتی. پھر دوسرا یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اس میں سے curve اس point سے پاس بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. پھر third ہم Uniqueness کی طرف آتے ہیں کہ اگر solution کرو کو پاس کرتی ہے تو تیسرا question mind میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک ہی curve اس سے پاس کرتی ہے یا ایک سے زیادہ curves اس میں سے پاس کرتی ہیں. An initial value problem can have several solutions. تو کیا ہے جی کہ initial value problem کے ایک سے زیادہ solutions ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی اس کا solutions ہو. میں ویسے تو ہم نے جو پچھلی example کی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک point put کرتے ہیں تو وہ curve کو ایک ہی اس point سے پاس کر رہی ہوتی ہے لیکن اب یہ example ہے آپ دیکھیں d y by d x equal to x y کی پاور 1 by 2 جب x y کی پاور 1 by 2 ہے تو اس کے دو solution functions ہیں y of 0 is equal to 0 y is equal to 0 and y is equal to 1 over 16 x power 4. اب یہ دونوں جو functions ہیں یہ اس initial condition کو satisfy کرتے ہیں y of 0 is equal to 0 کو یعنی x 0 ہو تو y بھی 0 ہونا چاہیے یہ یہ اس میں بھی satisfy ہو رہا ہے اور x 0 ہو y 0 ہونا چاہیے وہ اس میں بھی satisfy ہو رہا ہے تو یہ دونوں functions جو ہے یہ دونوں اس differential equation کو بھی satisfy کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس initial value problem کے d y by d x is equal to x y power 1 by 2 y of 0 is equal to 0 has at least 2 solution یہ کم از کم دو solutions تو اس کے ضرور ہے کون کون سے y is equal to 0 and y is equal to 1 over 16 x power 4 as illustrated in figure 1 by 2.5 the graphs of both functions shown in red and blue passes through the same point 00 یہ دو graphs اس کے وہ solutions بنائے گئے ایک y is equal to 0 کا یہ graph ہے یہ x ایک چیز پہ دوسرا y is equal to 1 over 16 x power 4 کا وہ یہ graph ہے یہ دونوں graph 00 سے pass کر رہے ہیں یعنی اس کے دو solutions ہیں جو